یہ تین سال میں ڈیٹھ سال 50% 50 فیصد حصہ کرونا کا ٹائم تھا اور پوری دنیا کا ایکانومی جو ہے وہ اس پہ تباہی ہائی بے رزگاری بڑی مہنگائی بڑی لیکن پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بیچ ایک پی ٹی آئی کے ایک اور کارکن بھی موجود ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں ہماری کیمپین میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ان کو بلانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ذرا آپ بتائیں آپ کا جذبہ کیسا ہے ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں بتانا ہے سب نے تو آپ تشریف لائیں گے عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی میرے محبوب میرے لیڈر عمران خان صاحب میری بینوں میرے بھائیوں اور آواز کی دنیا کے دوستوں سلام علیکم دو دن پہلے فروخ حبیب صاحب نے مجھے حکم دیا کہ خان صاحب کا حکم ہے کہ اس ایونٹ کے لیے میں کچھ تیار کروں ادم کشیر یاد آرہا ہے بارہا شرم سار ہونا پڑا وقت پر کوئی چیز گھر نہ ہوئی تو میں اس تھوڑے سے وقت میں تیار نہیں کر سکا جو کچھ ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں اللہ کرے آپ کو پسند آ جائے ہائیں مشکلیں جتنی بار ٹل گئی ہیں میرے یار اچھے دنوں آئے ہیں اچھے دنوں آئے ہیں آئیں مشکلیں جتنی بار ٹل گئی ہیں میرے یار اچھے دن آئے ہیں اچھے دن آئے ہیں دھرتی کا کرد بھی تو نے ہی اتارا ہے جس نے بھی لوٹا اسے تو نے للگا رہا ہے دشمن سرمایہ دار تجھے مان گئے سرکار اچھے دن آئے ہیں اچھے دن آئے ہیں مافیا کے سامنے تو ڈٹ کے کھڑا ہے کیس کشمیر کا دلیری سے لڑا ہے افغان ہوئے بیدا رنگ لائے تیرے افکار اور اچھے دن آئے ہیں یقیناً آئے ہیں اچھے دن آئے ہیں اچھے دن آئے ہیں ابھی ہم ایک بریک لیں گے ویڈیو پیکجز سے اور میں بلاؤں گا کس کو پی ٹی آئے کے پرانے ساتھی پرانے ورکر اس وقت وہ گورنر سندھ ہیں جناب امران اسماعیل شاہ امران ان کو روک رہے ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے شاہ زمان ہے یا شاہ زمان اگر آپ بھی آ جائیں کیونکہ آپ دونوں نے مل کر یہ بہتی زبردست ملی نغمہ تیار کیا ہے جس سے کافی آپ نے جذبہ حبلوطنی بھی بیدار کیا جو تحریک انصاف کا جنون ہے وہ کمال کیا اس گانے میں شاہ زمان بہت شکریہ جی چار سال ہو گئے اس گانے کو اور اب میں ایک نیا گانہ پرپیر کروں شاہ زمان کے ساتھ اور وہ بھی اس کا بھی ٹربیوٹ تو نواز شریف ہی ہے اور گانے کا انواع نے مجھے کیوں نکالا وہ تھوڑا سا میں گنگنا دے تھا وہ ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال مجھے کسی نے کہا اگلی باری اگلی بازی اگلی بازی اگلی بازی ذرا پیار سے بولو ذرا دھیریں بولو ذرا جاک کے بولو ذرا جاک کے بولو کیا بات ہے انشاءاللہ ایک چیز میں جس میں ہم نے کام کرنا ہے عزیزی عظیم صاحب ہمارے صحیف علیہ عزیز صاحب بھی بیٹھے ہیں سب لوگ بیٹھے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے ایک چیز میں جس میں ہم ناکام ہوئے نا وہ ہے ہم شوئی نہیں کر پائے پراپرلی جتنا ہم نے کام کیا اللہ کے شکر سے ہم بتا نہیں سکے لوگوں کو یہ بتانا ہے ہم نے اور ایک منظم گروپ کام کرتا ہے جو مایوسی پھلاتا ہے اور وہ مایوسی جو ہے ہماری ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے میں نے پچھلے دنوں کچھ لکھا تھا ذرا سمیں ارز کرنا چاہتا ہوں آؤ مایوسی پھیلائیں آؤ مایوسی پھیلائیں آؤ کچھ اخبار اور چینل مل کر آگ لگائیں آؤ مایوسی پھیلائیں اچھی خبر کہاں بکتی ہے ہے بکتی ہے مایوسی یا پھر بکتی ہے جاسوسی اچھی خبر کہاں بکتی ہے بکتی ہے مایوسی یا پھر بکتی ہے جاسوسی ملک کے دشمن بن کے خفیہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں آؤ مایوسی پھیلائیں سوک گئی ہے ڈالی ڈالی ڈاکو اپنے باغ کے مالی اپنے فوجی دیس کے دشمن اپنا ایٹم بم بھی جالی ایسی جھوٹی باتیں کر کے لمبے نوٹ کمائیں آؤ مایوسی پھیلائیں وی وی لکھ روپیہ دے کر فرقے کچھ بنوائیں پھر دس دس لکھ روپیہ دے کر آپ اس میں لڑوائیں ہسدی رہ بس اپنی پتنی بھاڑ میں گئی محبے وطنی دیس نے سانوں دیتا کیے پاتا چگہ چھجا کالر دجھے پاسے نالے ویزا نالے جیب چھ ڈالری ڈالر یہ سوچی سمجھی سکین کے تحجہ ہو رہا ہے اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے اور ایک آخری بات کر کے جاؤں گا وزیراعظم صاحب آپ سے بڑی توکوات اور بھی بڑا کچھ کرنے والا ہے ہم جب اپنی ماں کی گودنوں ہوتے تھے ہمیں کلمہ ملتا تھا سننے کو لا الہ الا اللہ میرا کھاکا لا الہ الا اللہ آج کے بچے کو فون دے دیتی ہے ماں ہاتھ میں اور اس پہ لگا تھا بی بی شک اور وہاں سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے اس کی وہ ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے اس پہ انویسٹمنٹ کر کے جو اس بچے کو بارہ پندرہ اٹھارہ سال کے بعد دیکھنا کو ملتا ہے میری بیٹی آئی مضمون لکھ رہی تھی مجھے پیوٹی آئی پہنچ دن پہلے آپ کو بتا جاتا ہے کہ کسی بھی چار ویسٹرن لیڈرز پر رسارج کر کے رکھ لو اور پانچ دن کے بعد آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے فیورٹ لیڈر پر مضمون رکھو اور بچہ اسی میں سے ایک چوز کر کے سامنے رکھتا ہے اور پھر ساری زندگی سمجھتا ہے کہ وہ تو it is my choosing یہ میں نے چوز کیا ہے کسی اور نے نہیں چوز کیا یہ میں اس دن حران ہو گئے سوشل میڈیا پر ایک فلم چل رہی تھی ایسے تاش کسی نے پھیٹی اور اس میں کہا کہ choose the card of your choice اور پانچ دفعہ blink کیا اور اس کے بعد وہی card آ گیا سامنے جو میں نے چوز کیا تھا تو میں حران ہو گیا میں نے کہا یہ اس کو کیسے پتا چلے یہ تو ایک فلم ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ یہی card میں نے چوز کیا تھا بار 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 کیونکہ میرا شو بزنس سے میڈیا سے کلچر سے ایک تعلق ہے میں نے اسے دیکھا تو ایک سکت پتا چلا یہ ہے کہ یہ پتا چلا کہ وہ card جو تھا وہ چند second کے کچھ حصے زیادہ دکھایا گیا تھا لیکن وہ ہم نے چوز کیا تھا خود اسی طرح ایک منظم طریقے سے یہ campaign ہوتی ہے اور ہمارا دوست بڑا اچھا اس پر کام کر رہا ہے فرخ حبیب کا بھی میں شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں اس پر محفل مجھے تین چار دن سے میرا بھائی میرے پیچھے لگا تھا یوت میں بھی ہم نے ایک سان کام کیا ہے حضیر عظم صاحب آپ کا سب لوگ کا بہت شکریہ پاکستان زندہ